اقرأ و ربکل اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالا پارک کیا گیا دکشاہ حادثے کا شکار ساڑھے تین سالہ بچہ حلاق کالش طالبات اور خواتین کو چھنڈنے والا بجرنگی عوام نے سکھا ہے سبق پٹائی کی ویڈیو وائرل جلی کٹو پر مظاہرہ ہندو توائے نظریاتی طاقتوں کے لئے ایک سبق اسودین ویسی کا بیان آسام میں بی جی پی حکومت کی نشانے پر ہیں مسلمان چیف جسٹس آف انڈیا سے مداخلت کا مطالبہ پھر شرم سار ہوئی انسانیاں چار پائی پر لٹا کر سات کلومیٹر تک پیدل چل کر پہنچا ہی لاش ڈونالڈ ٹرمپ امریکہ کے پہنٹالی جو صدر بن گئے حق اور مقالفت میں مظاہرے کیا آپ اپنے نئے گھر کے لئے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں سوفا سیٹ ٹی ٹیبل کیبنٹ علماریوں سے اپنا نیا گھر سے جانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں مدینہ کولنے میں واقعی علی ایڈوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو ریائیتی داموں کے ساتھ بہترین اور امدہ کولیٹی کے سوفا سیٹ ڈائننگ ٹیبل کیبنٹ علماریاں ٹی ٹیبل اور نتنے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں جلدی کیجئے محدود سٹاک ہے رابطے کے لئے اس نمبر کا استعمال کریں ناظرین اور خبریں تفصیل سے بیلتنگڑی بیلتنگڑی کے چارماری ماتور ٹیمپل کے قریب ایک پارک کیا گیا رکشہ حدیثے کا شکار ہونے کی وجہ سے اس پر سوار ایک ساڑھے تین سالہ بچے کے حلاق ہونے کی خبر موصل ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق محلوک بچے کی شناعت خلیل اپنے قلندر کی حیثی سے کر لی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ قلندر اسکول سے بچے کو لے کر واپس لوٹ رہا تھا اس بیچ قلندر نے دوسرے بچوں کو لینے کے لیے اپنا رکشہ ایک ایسی جو کہ پارکیا جہاں ڈھالان تھا اور بچہ رکشے پر ہی سوار اس بیچ رکشہ اچانک ڈھالان کی سمت چلنے لگا اور اتنی تیزی سے نکل گیا کہ سامنے موجود ایک کوئے میں پلٹ گیا مقامی لوگوں نے بچے کو بچانے کی رکشے کو رکنے کی جانتور کوشش کی مگر ناکام رہے پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے سلیا بجرنگ دل نامی فرقہ پرست تنظیم سے تعلق رکنے والے کارکن کو عوام کی جانب سے پٹائی کے جانے کی ویڈیو ساحلی کنناٹا کے علاقوں میں خوب وائرل ہو رہی ہے فکر و خبر کو میری اطلاعات کے مطابق شخص کی شناس سنتو شٹی مادو کے حصے سے کر لی گئی ہے جو بجرنگ دل کا کارکن ہے اور شادی شدہ ہے ملزم بار بار کالیج کی طالبات اور خواتین کو تنکیہ کرتا تھا اس کی شکایت بار بار مل رہی تھی کلبور و ثبت کو یہ بجرنگی طالبات کو چھڑتے ہوئے ان کا فون نمبر کا مطالبہ کرتے ہوئے مختلف قسم کے فقرے قستے ہوئے دیکھا گیا تو عوام نے فوری اس کو پکڑ کر خوب دھولائی کیا اور اس کی ویڈیو نکال کر سوشل میڈیا میں وائرل کرتی سلیہ پولیس تھانے میں معاملہ درج ہے پولیس نے ملزم کو حراست میں بھی لے لیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ممبئی کے ایک ہوتل میں کام کرتا تھا مگر ادھر کچھ دنوں سے اس علیہ کے مادوں نامی علاقے میں اپنے سسرال میں رہائش پسیر تھا ہیدر آباد جلی کٹو پر سپریم کورٹ کے پاوندی کے خلاف تیمیل لارڈو میں جاری مظاہروں کو ہیدر آباد کے لیڈر اور یم آئیم کے سربراہ آسودین وائسی نے ہندوطوہ طاقتوں کے لیے ایک سبق قرار دیا ہے وائسی کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں صرف ایک ثقافت نہیں ہم سب جشن مناتے ہیں ساتھی ساتھ وائسی نے ایکسان سیویل کورٹ کو لے کر بھی ہندوطوہ طاقتوں پر نشانہ سادھا یم آئیم کے سربراہ وائسی نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جلی کٹو پر ہو رہے مظاہرے ہندوطوہ نظریاتی طاقتوں کے لیے ایک سبق ہیں ایک سا سیویل کورٹ کو اس ملک پر مسلط نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہاں صرف ایک ثقافت نہیں ہے ہم سب کا جشن مناتے ہیں ادھر وائسی کے بیان پر جی ڈی یو رہنما اور تجمع کیسی تیگی نے تنقید کی ہے نیوز چینل ٹائم سنانو سے باتچیت میں وہ تیگی نے کہا کہ وائسی معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں ہم ان کے بیان اور سیاست سے متفق نہیں ہیں ایک طرف وہ اقلیتوں کا معاملہ اٹھا رہے ہیں وہیں دوسری طرف جلی کٹو کے معاملے کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہے ہیں تیگی نے الزام آیت کیا کہ وائسی اپنی سیاست سے بی جی پی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اسی منصوبے کی وجہ سے وہ بیہار بھی آئے تھے تیگی نے یہ بھی کہا کہ وائسی کے بیان پر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں نئی دہلی آسام مینورٹی جاتیا کونسلی ایم جی پی کا کہنا ہے کہ آسام میں بی جی پی حکومت کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں امدادی کاموں میں دہرہ میار اپنایا جا رہا ہے انہوں نے چیف جسٹس آف انڈیا سے مداخلت کا مطالبہ کیا ہے یہی ہم جی پی نے سپریم کورٹ میں دائر اپنی درخواست میں کہا ہے کہ برہم پتر دریہ کے کنارے پر سیلاب اور کٹاوے سے ہوئی بربادی کے بعد جو غریب مسلم سرکاری زمین پر رہ رہے ہیں انہیں وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے رائزنگ کشمیر کی ایک ریپورٹ کے مطابق سابق رکنہ اسمبلی عبدعزیز نے کہا کہ بی جی پی حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو کسی مناسب امداد اور بحالی کے بغیر ہی امدیازی طریقے سے سرکاری زمین سے ہٹایا جانا بلکل غلط ہے انہوں نے بتایا کہ تمام برادری کے لوگ سرکاری زمین پر رہ رہے ہیں کیونکہ زمین فی الحال حکومت کی طرف سے استعمال میں نہیں لائی جا رہے لیکن صرف مسلم برادری کے لوگوں کو ہی تجارت تجاؤس ہٹاو کے نام پر پریشان کیا جا رہا ہے جبکہ دیگر کمیونٹی کے لوگوں کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس معاملے میں انصاف کے لئے چیف چسٹس کے سامنے ایک پیٹیشن دائر کی ہے اقلیتی تنظیم کا کہنا ہے کہ گشتہ سال میں میں جب سے بی جی پی اختیدار میں آئی ہے اس کے بعد سے اس کا ایک ہی مقصد اقلیتوں کو پریشان کرنا ہے اقلیتی لیڈوں نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس پچیس مارچ نائنٹین سوئنٹی ون تک کے جائز دستاویزات ہیں انہیں غیر قانونی بنگلہ دیشی کے نام پر پریشان نہیں کیا جانا چاہیے آسام مہیندی کی ترمیم سیکشن سکس اے کے تحت پریشان کے بغیر ان لوگوں کی مناسب امداد اور بحالی کا کام ہو جانا چاہیے رائے پور چھتیز گڑھ میں کانکیر کا محکم سیحت ایک بار پھر شرم سار ہوا ہے کانکیر کا انتہائی حساس علاقہ کوئی بلڈا بلوک قبائل ایکسریت علاقہ ہے جہاں کمیونٹی سیحت کے مرکز میں علاج کے دوران میت کی لاش کے لیے ایمبولنس نہیں ملیا اور اشتداروں نے چار پائی پر لیٹا کر اسے گھر گرام مردہ تک پہنچایا کوئی بلڈا کمیونٹی سیحت کے مرکز میں گرام مراد رہائشی جان سنگھ کی جمعیرات کو طبیعت خراب ہو جانے پر اسی چار پائی پر لیٹا کر علاج کے لیے لائے گیا تھا بتا دیں کہ جان سنگھ ٹی بی کا پرانا مذیر تھا جسے سات کلومیٹر دور چار پائی پر لیٹا کر اسپتال میں داخل کرائے گیا علاج کے دوران اس کے موت ہو گئے لیکن موجود میڈیکل حکام نے لاش کے لیے گاڑی کس معلومات نہیں دی اور لواہقین اسی چار پائی پر جان سنگھ کی لاش کو لیٹا کر سات کلومیٹر واپس گاؤں لائے معاملہ روشنی میں آنے کے بعد کانکیر کلیکٹر مسنر شمی عابدی نے معاملے کو سنگین مانتے ہوئے کوئی الحلڈا کمیونٹی سیحت کے مرکز کے میڈیکل آفیسر یہ کے سنبھاکر کو فوری طور پر محطر کر دیا ہے واشنگٹن ریپبلیکن سیاست دار ڈرنالڈ ٹرمپ جمعہ کو دو پیر واشنگٹن میں ہونے والی ایک تقریب میں حلف اٹھانے کے بعد امریکہ کے پینٹالیس وے صدر بن گئے ہیں اس موقع پر ان کی مقالفت اور حق میں مظاہرے بھی کیے گئے ہیں عرب پتی کاروباری شخصیت اور ریپبلیکن سیاست دار ڈرنالڈ ٹرمپ نے امریکہ کے پینٹالیس وے صدر کے حیثے سے آج بیس جنوری کو اپنے منصف کا حلف اٹھا لیا ہے ان کے حلب برداری کے ساتھ ہی براک اوبامہ بطور امریکی صدر سبگدوش ہو گئے ہیں ٹرمپ سے حلف امریکی سپریم کورٹ کی چیف جرسیس نے لیا ہے اندازوں کے مطابق اس تقریب میں شرکت کے لیے تقریب نووے ہزار افراد نیشنل مال پر موجود تھے ٹرمپ کے ہزاروں حامی گوشتہ روز ہی واشنگٹن میں پہنچنا شروع ہو گئے تھے اس موقع پر امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں سیکورٹی خصوصی انتظامات کیے گئے تھے ڈونالڈ ٹرمپ اور ریپبلیکن پارٹی کی پلیٹ فارم سے گوشتہ برس ڈیموکریٹک پارٹی کی ہلیری کلنٹنگ کو شکستے کر صدر منتقب ہوئے تھے ڈونالڈ ٹرمپ کی تقریب حلب برداری میں صدر براک اوبامہ سمیت ان کے حریف امیدوار ہلیری کلنٹنگ نے بھی شرکت کی واشنگٹن میں پولیس نے ڈونالڈ ٹرمپ کی تقریب حلب برداری سے قبل شہر میں مظاہرین کو منتشک کرنے کے لیے آنسو کی اس کا استعمال کیا وہاں مظاہرین کی جانب سے پھتراؤ کیا گیا جس کے نتیجے میں کچھ عمارتوں کی کھڑکیاں بھی ٹوٹ گئیں تاہم اس موقع پر دنیا کے مختلف ممالک میں ڈونالڈ ٹرمپ کے صدر بننے کی مقالفت اور حق میں مظاہرے کیے گئے ہیں مرطانیہ کے دالحکومت لندن میں دریائے ٹائمز کی نو مختلف پولوں پر احتجاج کیا گیا ان مظاہرین نے ایسے بینس اٹھا رکھے تھے جن پر پول تعمل کرو نہ کہ دیواریں اور اسلام فوبیا کے خلاف متحدہ اسے ناریت درجتے اسی طرح فلپین کے دالحکومت منیلا میں قائم امریکی صفات خانی کی طرف مارچ کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا ناظرین یہ تھی فکر خبر ویڈیو نیز کے اہم ترین قبریں مزید عالمی خلیجی ملکی اور مقامی قبروں کے لیے سکرین پر دیے جارہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں پھر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایڈوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل بھٹکل ٹرائیویل ہاؤس بھٹکل رپکو بھٹکل افریقہ سوپر والیو ڈبائی سٹاروے ٹریڈنگ ڈبائی خالد قمیش عبداللہ ٹریڈنگ ڈبائی